لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہو کی زندگی سے ایک اور بہت خوبصورت واقع ہے اس واقعے کو سنانے کے بہت سارے مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد تو یہ بھی ہے کہ شان علی کا ذکر ہو شان عمر رضی اللہ تعالی عنہ شان علی رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کا ذکر ہو ساتھی ساتھ خلفاء راشدین کا ذکر ہو اور ساتھی ساتھ ان کے آپس میں تعلق کا ذکر ہو جب فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تو اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہو نے کیا تازیتی کلمات کہے اس علم کو بھی جانئے امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم میں مبارک رکھا ہوا تھا ہر طرف غم و یاس کا عالم تھا اپنے کندھوں پر اٹھانے سے پہلے لوگوں نے ان کی تکفین کر دی اور دعائیں کر رہے تھے اسی شور و غوغہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اب حضرت علی کرم اللہ وجہو کا حال بھی سنو کان کھول کے سنو دلوں کو حاضر کر کے سنو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تکفین ہو چکی ہے کفن پہنایا جا چکا ہے اور ہر طرف غم کا عالم ہے اور حضرت علی حضرت علی کرم اللہ وجہو رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی آنکھیں آنسووں سے بھر گئی ہیں پھر چار پائی کو پکڑ کر کہنے لگے میں چاہتا ہوں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل لے کر بارگاہِ الٰہی میں پیش ہو جاؤں خدا کی قسم میں یہی سمجھتا تھا کہ اللہ تعالی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دونوں ساتھیوں کے ساتھ متفون کرے گا اس لیے کہ میں اس لیے کہ میں کون کہہ رہا ہے سنو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کرتا تھا میں ابو بکر اور عمر فلا جگہ گئے اور میں ابو بکر اور عمر فلا جگہ سے آئے اس طرح کی رفاقت جب حیات میں تھی تو وصال کے بعد بھی ایسی رفاقت متوقع ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ہر جگہ آپ کا اور ابو بکر کا ذکر ساتھ کرتے تھے تو یہی لازم ہے کہ انتقال کے بعد آپ پھر اپنے ان رفیقوں کے ساتھ ہی تفن ہو اللہ اکبر اللہ اکبر یہ مولا علی کے الفاظ ہیں موسیقی موسیقی